اسلام علیکم ویورز خوش رہیں آباد رہیں جہاں رہیں ہمیں شامس تے مسکراتے رہیں آمین آج میری جو آپ کے لئے ریسپی شیئر کرنے لگیوں یہ کھارے بسکٹ ہیں جو ہم بیکری سے بڑے شوق سے مانگاتے ہیں اور شام میں چائے کے ساتھ سوف کیا جاتے ہیں یہ بہت ہی بنانا آسان ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ہوم میٹ نمک پاروں کی ریسپی بھی شیئر کر رہی ہوں یہ شام کی چائے کے ساتھ بہت ہی رزیز لگتے ہیں ایک بار پرائیٹی ضرور کیجئے گا اگر پسند آئے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے ایک بڑا باول لے لیا ہے اس کے اندر میں ایک پیالی بھر کے میدہ لے رہی ہوں یہ میدہ میں نے پہلے ہی دو سے تین دفعہ چھان لیا تھا ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک سالٹ یوز کر رہی ہوں اور تھوڑا سا ہی میں نے اس میں اجوائن یوز کیا ہے ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون کے برابر اور ایک چمچ بھر کے میں اس میں گھی ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب کھی کو ایڈ کرنے کے بعد ان کو اچھے سے ہم نے ہاتھ سے مسل کے بلکل مکس کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے کہ اس میں ہماری مچھی بند ہو سکے جڑ سکے یہ دیکھیں بس اسی طریقے سے اب اس میں ہم نے نورمل ٹیپ پورٹر یوز کر کے ایک ڈو بنا لے ہوئی ہیں جیسے ہاتھ آپ گنتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم نے ڈو بنا لے ہوئی ہیں ہم نے یہ ڈو ہس سے زیادہ سخت نہیں رکھنی نورمل ڈو ہے یہ دیکھیں بس اسی طریقے سے اور اس کو ہم ریس کرنے کے لئے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے اب یہاں دیکھیں میں نے ایک چھوٹی پیالی لے لی ہے اس کے اندر میں نے ڈیر سے دو چمچ کے برابر دھی لے لیا ہے اور دھی لینے کے بعد ڈیر چمچ ہی میں اس میں میدہ ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے ہم نے میکس کرنا ہے میدے اور گھی کو بلکل یہ یک جان ہو جائیں اس حد تک ہم نے اس کو میکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ایک لائی سی بن جائے گی یہ دیکھیں اب تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے ہمارا آٹھا اچھے سے ریسٹ ہو چکا ہے میدہ تو اب ہم اس کو اپنے کاؤنٹر پر لے کے اس کو بیلنا شروع کریں گے تو اس کے لئے ہم نے اچھے سے لمبائی میں فولٹ کرنا ہے تھوڑا سا میرے پیڑا دست کر کے اب اس کو ہم برابر ایک ویلی سائزز میں کٹنگ کر لیں گے تو میں پانچ اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور ایک پیڑے کی کیونکہ میں نے چھے کٹنگ کی ہے تو ایک پیڑے کے میں نمک پارے بنا لوں گی یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم ایک ایک کو اٹھا کے بالس کے شکل میں پیڑا بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے ساری بالس بنا کے رکھ لی ہے پیڑوں کی شکل میں اب دیکھیں تھوڑا سا ہم نے کاؤنٹر پہ فلور ڈس کیا ہے اور اس میں ایک ہم نے پیڑا لے کے اس کی نورمل روٹی بیل لی ہے اسی طریقے سے میں تمام روٹیاں بیل لوں گی جو ہم نے پانچ ایک وال سائز کے پیڑے بنائے ٹھیک ہے پتنی پتنی روٹیاں بیل لیں گے یہ دیکھیں ساری روٹیاں ہماری بیل چکی ہیں یہ دیکھیں ہاتھ کی حلب سے کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو بریٹس سے بھی کر سکتے ہیں ایسے ہم چاروں طرف اس کے پھیلالیں گے جب اچھے سے ہمیں لگے گا کہ اس پہ پھیل چکا ہے تو اب ہم دوسری روٹی اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے بلکل برابر سے اب اسی طریقے سے اس کے اوپر دوبارہ سے ہم نے یہ میدہ اور گھول بنا کے رکھا ہے یہ ایڈ کریں گے برابر سے گھی کا مکسٹر لگا کر اور اس کے اوپر روٹی لگا کر رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں ایک برابر کے ہماری اکول سائز کی روٹیاں تیار ہیں جو ہم نے کی تھی اب ان کو ہم نے پورے ایک سائز میں بنا لیا ہے ٹھیک ہے اب ایک طرف سے ہم اٹھائیں گے اور اس کو فولڈ کر دیں گے ایک سائز سے اب اس کے اوپر بھی ہم یہ میدی کا گھول لگا لیں گے اسے ہم اچھے سے پھیلائیں گے اب جو ہم نے دوسری طرف کا سائیڈ ہے ادھر سے بھی اٹھا کے ہم نے پہلے والے کے اوپر فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھئے اس کو ہم نے ہاتھ سے دبا لینا ہے تھوڑا اور اس کے اوپر پھر سے ہم وہی کام کریں گے کہ دوبارہ سے ہم میدی کا گھول اس پہ لگا لیں گے اچھی طرح پھیلائیں گے ٹھیک ہے اب ایک سائیڈ سے ہم تھوڑا سا اٹھا کے فولڈ کریں گے یعنی کہ چوکور پیس میں ہم نے فولڈ کرنا ہے اب اس کے اوپر بھی ہم وہی کام کریں گے اس کے اوپر بھی ہم یہ گھول لگا لیں گے اور پھر اس کو فولڈ کر کے بلکل ہم نے اس کو چوکور شیپ دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم ہاتھ کی انگلیوں سے پھیلائیں گے کیونکہ اب ہم نے اس کو بلکل برابر سے بیلنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہم اس کو بغیر کوئی فلور ڈسٹ کیے ہوئے ایسی ہی بیلیں گے یہ بہت نورملی آرام سے بل جائے گی اور ہم نے بلکل چوکور شیپ میں ہی اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کا احتیاط کرنا ہے کہ اسے ہم نے ہس سے زیادہ پتلا نہیں کرنا ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی ٹھکنی چیک کرا دوں گی کہ یہ کتنی ہے یہ دیکھیں بس اتنی ہی ہم نے رکھنی ہے کہ ہمیں روٹی سے موٹا رکھنا اسے ٹھیک ہے اب ایک نائف کی مدد سے یا کسی بھی چیز کے جو آپ کے پاس ہو اس کے برابر بلکل باری جو ہے نا اس کی دیکھیں چاروں طرف سے بلکل برابر چکور کر لیں اور پھر برابر سے اس کی کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں میں نائف کی مدد سے کر رہی ہوں آپ جیسے چاہے اس کو کٹ کر سکتے ہیں ہم نے چکور پیسیز میں اس کو کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے ہم نے کر لیا اب یہ دوسرے سائٹ سے بھی ہم اسی طریقے سے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہی ہمارے چکور چکور پیسیز ریڈی ہوگا یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک ایک کر ساری پیسیز کے اندر رکھ لی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی پیاری لگ رہی ساری ساری بلکل چکور سائز میں ہم نے کٹ کی ہیں ٹھیک ہے اب ہم سائٹ پر رک دیں گے اور اب جو ایک پیڑ ہم بلکل پتلا روپی سے بھی پتلا اس کو بیل لیں گے ٹھیک ہے ہر کسا فلور ڈس کر لیکن یہ ہم نے روپی سے بھی پتلا رکھ 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 بلکل یہ دیکھیں یہ اچھے سے پتلا کر بیل لیا ہے بڑی سی روٹی بس اتنا سائز ہم رکھ ہے چھوڑی کی مدد سے کٹ کریں بلکل بارک بارک دیکھیں آپ کیسے بھی کٹ کر سکتے ہیں نمک پارو کا شیف دینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں پتلا پتلا سی ہم کٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اگر یہ پہ آپ کو ریسیپی پسند آئے دیکھنے میں تو پلیز لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور زیادہ زیادہ سپورٹ کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ دیکھئے اس طرح سے چار طرف دونوں طرف سے ہم نے کٹ کر لیا ہے تو یہ نمک پارو کا شیپ بن چک ہے یہ دیکھیں اب ہم نے ایک طرف پلیٹ کے اندر اس کو ساری اٹھا کے ایک پلیٹ کے اندر رکھ لیں گے اور دوسری طرف چولے پہ ہم نے آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے درمیانی آنچ پہ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹ کے اندر ہم نے سارے نمک پارے رکھ لئے ہیں یہ دیکھیں آئل جو کر کے اپنے کھاری بسکٹ کو ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں خیال رکھئے گا کہ ہمارا آئل حد سے زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے درمیانی آنچ پہ کیونکہ ہم نے اگر زیادہ تیز کر دیا تو اندر تک نہیں سکھیں گے بلکہ اوپر سے دارک ہو جائیں کالے پڑ جائیں اس لئے ہم نے نورمل لائٹ آنچ پہ اس کو فرائی ہونے تک دلنا ہے گلڈن فرائی ہونے تک یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم سارے سمیٹ کر دیں دیکھیں کتنے پھولتے جارہے ماشاءاللہ سی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تھکنس کتنی پھولتی جاری ہے اسی طرح سے ہم ان کو لائٹ لائٹ گولڈن براؤن کرتے جائیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے الٹ پلٹ کر کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان پہ کتنا اچھا پیارا سا گولڈن شیڈ آتا جا رہا ہے یہ دیکھ بس اسی طریقے سے ہم نے ہلکی آنچ پہ چاروں طرف کو گمہ آگمہ کے پلٹ کر کر نہیں دیکھ کتنا خوبصورت اس پہ کلر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ یں ماشاءالللہ سے یہ دیکھ بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ سے پھول چکے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے بس ہم ان کو پلٹ کرتے جائیں گے اور یہ جب چاروں طرف سے برابر سے سکھ جائیں گے تو ہم ان کو ایک پلٹ میں نکال لیں گے بس یہاں پر دیکھیں ہمارے تقریباً یہ برابر کے سکھ لگے ہیں تو ہم پلٹ لے لیں گے اور اس میں اس کو اچھے سے ان کا آئل گریز کر کے نکالیں گے یہ دیکھیں آپ اس کے ٹھکنے چیک کریں کتنے اچھے ہی ماشاءاللہ سے پھول چکے ہیں یہ دیکھیں ہمیں کتنی اچھی سی لیئرز بن چکی ہیں بس اسی طریقے سے ہم ایک ایک کر اچھے سے آئل دیز کر کے نکال لیں گے بس اس سے زیادہ ڈاک جو ہمارا آئل ابھی رہتا ہے اسی کے اندر ہم نمک پارے اٹ کر دیں گے اور ان کو بھی فرائی کر دیں گے ایک اٹ کر کے ہم نمک پارے اس میں اٹ کر دیں گے اور یہ بہت جلدی سے پھول جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم سارے سارے نمک پارے اس میٹ کر دیں گے اور یہ فورا دو منٹ کے اندر ہی ریڈی ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان پہ کتنا پیارا سا کلار آ چکا ہے ان کو بھی اُلٹ کل دیں گے ہم یہ دیکھیں ماشاءالللہ سے ماشاءاللہ سے اتنا ہی گولڈن کلر ہمیں چاہیے جو ہمارے اس پہ کلڈن کلر آ چکا ہے بس اس کو ہم آئل گریز کر کے پیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے نمک پارے بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کے ساتھ سرف کرنے کے لیے چائے بھی ریڈی کر لی ہے آپ کرے سے ہمارے نمک پارے اور کھارے بسکٹ ریڈی ہیں اور آپ نے دیکھا یہ کتنی جلدی چھٹپٹ بن کے تیار ہو جاتے ہیں بہت ہی تیزی سے بننے والی ایزی ریسیپی ہے آپ بیکری سے منگاتے ہیں گھر میں بنائیں سرف کیجئے اور مزے سے کھائیے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے شام میں شام کی چائے کے ساتھ یہ دیکھیں اور یہاں پہ آپ میری ریسیپی دیکھنے کے بعد تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو پلیز 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 لائک کیجئے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اب مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتی ہوں ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ